ویلکم بیک ٹوائے چینل ڈرک کیمز ایک بہت اچھی بات ہے اب میں سیدھا یہاں سے ڈک ٹیپ جو ہے نا میں چاہتی تھی کہ میں اوپر لے جاؤں لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے ٹائم لگ گیا ہے تو اب گرینی نیچے آنے والی ہوگی اس لیے میں اوپر نہیں لے کہ پہلے میں نے کہا یہاں پر آکے دیکھ لیتی ہوں یہاں پر سٹنگن پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی ہوئی تو یہاں پر مجھے سٹنگن تو نہیں ملی مطلب یہاں پر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا کچھ بھی نہیں پڑاوا تھا اور مجھے پکچر چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک پیس آف پکچر ہے تو وہ مجھے لینا پڑے گا اس کے لیے مجھے پانی بھی بند کرنا پڑے گا تو یہ دو تین کام تو کرنے ضروری ہیں اور یہاں پر مجھے سپارک پلگ ملا ہے لیکن سپارک پلگ کا بوٹ میں کام آتا ہے تو ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں ہیلیکوپٹر اسکیپ کروں گی یا پھر میں بوٹ اسکیپ کروں گی تو پھر میں نے یہ سپارک پلگ اٹھا کے یہاں پر پانی میں پھینک دیا ایسا ہے کہ میں دور اسکیپ تو کر چکی تھی ان دونوں اسکیپ میں سے میں نے کوئی ایک کرنا تھا تو پھر میں نے کہا چلو جو چیزیں مجھے زیادہ مل گئی میں وہی والا اسکیپ کر لوں گی تو گرینی تو نیچے چلی گی تھی تم لوگوں کے سامنے تم لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ گرینی نیچے جا رہی تھی شاید وہ اوپر سے جب جاتی ہے تو وہ سیدھا نیچے جاتی ہے اگر شو نہ ہو تو میں نے ڈکٹیپ تو ادھر پھینک دی اسکیوٹی والے کمرے کے آگے اور یہاں پر پیس آف پکچر بھی پڑا ہوا ہے اور یہاں پر دیکھ لیتا ہے کہ ہم اس ٹنگن ملتی ہے یا نہیں ملتی یہاں پر تو نہیں ہے نیچے شاید ویپن کی ہو ہاں نیچے ویپن کی تو مل گئی ہمیں اب ہم ویپن بنا سکتے ہیں مطلب گن بنا سکتے ہیں یہاں سے ہم چمپ مار کے نیچے جاتے ہیں سیدھا اور گرینی کے آنے سے پہلے پہلے مجھے کمرے کے اندر جانا ہے دروازہ میں نے پہلے ہی کھول دیا تھا کیونکہ جب دروازہ کھلتا ہے تو شور آتا ہے تو فورن سے آ جاتی ہے تو پھر مطلب اس کو کلنے کیا جاتا تھا تو اسی لیے میں نے پہلے ہی دروازہ کھول کے رکھ لیا تھا اب جیسے ہی میں نے چمپ مارا واش ہوم میں تو میں واش ہوم سے سیدھا اٹھ کے یہاں پر اندر آگی جلدی سے اور پھر یہاں پر میں نے گن پھینکی کہ وہ شور سے آئے گی در تو پھر میں اس کو کل کروں گی تو یہ آ گئی سامنے اور یہاں پر میں نے اس کو گن سے شوٹ کر دیا اب میں یہاں پر یہ ٹی وی والے روم میں جہاں پر گرانٹ پاس ہو بھی رہا ہوتا ہے یہاں پر ہیلیکوپٹر مینویل مل گیا مجھے اور یہاں پر بھی دیکھ لیتی ہوں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور ان علماریوں میں بھی دیکھ لیتی ہوں شاید کچھ مل جائے کام کا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیتی ہوں یہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پر بھی کچھ بھی نہیں ہے تو مطلب مجھے ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا صرف ایک وہی ملا ہے ڈکٹیپ ملی ہے اور یہاں پر میں ایمو دوبارہ بھر لیتی ہوں اور یہ سٹنگن بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں لائکہ بھی پھینک دوں گی اس کو تاکہ دونوں میں سے کوئی ایک آدھ بھی میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کو کل تو کر سکوں گی اور کرو بار اٹھا کے میں جا کے سب سے پہلے باکس کھلتی ہوں کہ باکس کے اندر کیا ہے اوکے گوڈ یہ ہمیں دونوں جگہ پہ کام آنا ہے بوٹ اسکیپ میں بھی اور ہلی کپر اسکیپ میں بھی لیکن فیلال یہ میں نے یہاں پر پھینک دیا ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہے لازٹ فیوز ہے تو چلو مطلب ہلی کپر اسکیپ مجھے لگ رہا ہے آج ہوئی جائے گا پیس آف پکچر بھی اٹھا کے میں یہاں پر ہی پھینک دیتی ہوں سامنے ایک اور پیس آف پکچر تو میرے خیال سے بیٹھ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور یہ برینچ اٹھا کے میں نیچے پھینک دیتی ہوں کیونکہ پانی بند کرنے کے لیے یوز ہونے والا ہے تو یہاں سے میں دوسری پکچر بھی اٹھا کے سکیوٹی کی والے مطلب سکیوٹی والے کمرے کے آگے پھینک دوں گی اور پھر میرا کام یہ رہ جاتا ہے کہ مجھے کرنا ہے ہلی کپٹر کی دھوننی ہے اور ایک پیس آف پکچر نیچے سے اٹھانا ہے گرینی دوسری طرف سے آ رہی ہے میں اس طرف سے نکل جاؤں گی اس پر گرینی مجھے کل نہیں کر سکی میں آ گئی ہے ہاں پر پزل ہو کے میں نے مطلب گرینی کا کافی ویٹ کیا کہ شاید گرینی آ جائے کی لیکن پھر میں نے کہا بورٹ اسکیپ تو میں نے کرنا نہیں ہے تو ایسا کرتی ہوں پہلے پانی بند کر لیتی ہوں پانی بند ہو جائے گا تو پھر کبھی بھی جب بھی گرینی کو ماروں گی تب فوراں سے اس کے بچے کے پاس آ کے دیکھ لوں گی کہ اس کے بچے کے پاس ہلی کپٹر کی پڑی ہوئی ہے یا نہیں پڑی ہوئی کہ ہاں پھر میں نے پانی بند کر دیا اب یہ پانی جب بند ہو جائے گا تو اب میں ایزی لی کبھی بھی کسی بھی ٹائم گرینی کو جب میں کھل کروں گی لیک تو ایک منٹ کے لیے تو میں فوراں سے اس کے پاس آ جاؤں گی اور آ کے دیکھ لوں گی ابھی تو وہ آگے آیا ہوئے تو میں پیکچر کا پیس پہ اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتی لیکن میں ابھی یہاں سے جانے والی ہوں دوبارہ سے ابھی نیچے جاؤں یا اوپر جاؤں کیونکہ سیکیورٹی والا جو کمرہ ہے وہ سیکیورٹی کی سے کھلے گا اور سیکیورٹی کی ابھی تک میں نے لی نہیں ہے تو ایک گرینی میرے پیچھے آ گئی ہے اور اب وہ میرے پیچھے ہی تر بھی آئے گی جب میں آواز کروں گی تو وہ میرے پیچھے ضرور آئے گی آ گئی ہے یہ بلکل سٹریٹ آتی ہے تو اس کو کھل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو میں نے جیسے ہی اہم لگایا تو یہ بھاگ کیا اور پتہ نہیں یہ دو اگٹھے شوٹ کیسے ہوگئے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کیسے دونوں اگٹھے ایک ساتھ میں ہی شوٹ ہوگے تو ابھی تک تو یہ گرینی بھی غائب نہیں ہوئی بھی تھی تو پھر میں نے کہا چلو اس کو کسی اور چیز سے اس کو چکمہ دیتے ہیں اور سکیورٹی کی والی جگہ بھی کھولنی ہے تو میں پہلے یہاں سے سکیورٹی کی اٹھا لوں کیونکہ گرینی ابھی تو فیلحال کے لیے ایک منٹ کے لیے غائب ہوئی بھی ہے تو یہاں پر دیکھ لیتی ہوں کیا یہاں پر تو بوٹ کی ہے اب بوٹ والا اسکیپ تو میں نے کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ میں نے نہیں کیا ابھی میں نے یہی والا چوز کیا ہیلیکوپٹر اسکیپ ہی چوز کیا میں میٹ لے کے اس کے بچے کے پاس جاتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک بوٹ جائے گی فوراں سے تو میں پہلے اس کے بچے سے جا کے لے لیتی ہوں جو بھی ہے اس کے پاس تو ہیلیکوپٹر کی تو مجھے مل گی مجھے لگی رہا تھا کہ ہیلیکوپٹر کی ضرور اس کے پاس ہی ہوگی اور ابھی میں ڈرڈرڈ کے آ رہی تھی کہ کہیں اس کا گوشت ختم ہو گیا تو یہ فوراں سے میرے پر دوبارہ سے حملہ کر لے گا آج تو مجھے یہ والا دروازہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور میرے سارے کام ادھر سے ہی ہو گئے ہیں ڈریکٹ ہی میں یہاں سے سب سے پہلے جا کے پیس آف پکچر لگا لیتی ہوں اس کے ساتھ کیونکہ وہاں پر ہمیں جا کے شوٹنگ بھی کرنی ہوگی مین گیٹ کھولنے کے لیے جہاں سے ہم ہیلیکوپٹر اسکیپ کر سکیں گے اوہ مائی گوڈنیس ابھی تمہیں آئی ہی تھی لائک میں نے شور بھی نہیں کیا پتہ نہیں کیسے آگے مجھے اس نے فوراں سے کل کر دیا گن میں میرے خیال سے ایموز نہیں ہے تو میں یہ دوسری والی اٹھا لیتی ہوں اس سے شوٹ کرتی ہوں اس کو کیونکہ گن میں ایموز نہیں تھے ابھی ایموز دھوننے کا مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو اسی سے ہی شوٹ کر لیا یہاں پر اور اب میں جاتی ہوں اوپر مطلب سائی چیزیں اوپر جا کے ایک بار رکھ دیتی ہوں کیونکہ اب تو میری سائی چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں بس ایک وہ والی ہیلیکوپٹر کی میری نیچے رہ گئی ہے کیونکہ میں پہلے پیس آف نیچے اٹھا کے لائی ہوں تو ہیلیکوپٹر کی میں پہلے اٹھا لیتی ہوں کیونکہ وہ پاس رکھ لوں گی تو پھر جیسے ہی اوپر سے نیچے اٹھوں گی تب میں فوراں سے لے لوں گی کبھی کبھار تو خیر اوپر سے نیچے اترتے ہوئے ہی فوراں سے ایک ہیلیک کر دیتی ہے لیکن خیر کبھی کبھار جب بجت ہو جاتی ہے تو وہ بھی فائدہ ہی ہوتا ہے تو بس یہ سائی چیزیں مگٹھی کر کے یہاں پر پھینک دوں گی اور پھر ایک ایک کر کے آکے اٹھا لوں گی مطلب کہ میرا ہوا ہے ٹوٹل پندرہ منٹ میں میرا یہ اسکیپ دس چلو چودہ چودہ منٹ بہت ہوگے مطلب چودہ منٹ میں میرا اسکیپ ہوگی ہے ایک دو بار مجھے نہ مارتی تو پھر تو اور بھی زیادہ جلدی ہو جاتا اسکیپ تو بس یہ میں سائی چیزیں یہاں پر لگاؤں گی اور اگر میں یہ بندت ہوئے سے تیز بھاگ رہو شاید میرے خیال سے ایکسٹریم موڈ ہو یا اس سے فاسٹ والا موڈ ہوگا تو اس میں بندہ بھی تیز بھاگے گا تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ جلدی سکیپ ہو جائے کریں پھر تو گن اور پکچرز تو میں نے رکھ لی ہیں گلاس کیوز بھی میں لے آئی ہوں اب بس ڈک ٹیپ اٹھانی ہے میں نے یہاں سے اور کیسلین کین اور ہیلیکوپٹر کی اٹھا کے میں نے اوپر پھینکنا ہے اور پھر میں گرانی کو ٹاٹا بائی بہ کر دوں گی مطلب پھر گرانی کے ساتھ میرا کوئی کام نہیں رہ جاتا پہلے میں سوچی تھی کہ میں پہلے وہ کر لیتی ہوں ہی لگا لیتی ہوں اور شوٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں بعد میں لے لوں گی پھر مجھے لگا کہ شاید ابھی تک گرانی نہیں ہوئی ہوگی زندہ تو لے ہی لیتی ہوں ساہی چیزیں اب ایک دو چیز نہیں رہ گئی ہیں تو بس یہ لاسٹ ہے درد تو مجھے بہت لگ رہا تھا لائک میرا دل باہر آنے والا تھا درد کے مارے لیکن خیر پھر بھی میں نے اپنا کام پورا کر ہی لیا جناب یہ کیسولین کین اور ہیلیکاپٹر کی میں نے اٹھا کے پاہر کھنگ دی پھر میں نے کہ اتنی محنت کیا کرنی ہے جب کھلے گئی دروازہ تو ساتھ میں ہی اٹھا لیں گے تو بس اب میں یہ پکچر لگا رہی ہوں اور اب ایک اور پکچر لگا ہوں یہاں سے آج تو مجھے گرانی کو بس ایک دو بار ہی مارنے کے مطلب آج فالتو کوئی بھی چیز مجھے کھولنی نہیں پڑی مجھے جیسے پہلے سے لائک میں نے کوئی چیٹ نہیں لگایا وہ تھا لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ کونسی چیز کہاں پر ہوگی کیا کرنا ہے لائک بہت ایزی گیم آج تو مجھے دی گئی ہے پتہ نہیں کیوں جیسے مجھے لگ رہا ہے بہت ایزی تھی گیم لائک کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سیف کی دھوننی پڑتی ہے سیف کی سے جا کے ہمیں سیف کی کھول سیف کی کھول کے پھر اس کے بعد ہمیں وہاں سے کوئی چیز ملتی ہے یہاں میں کٹنگ پلائر پہلے دھوننا پڑتا ہے پھر کٹنگ پلائر سے کچھ کھول یہ پھر اس کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر اس طرح نہیں ہوا اس پر بہت ایزی لی سارا کام ہو گیا اور شوٹنگ بھی میری بہت زیادہ ایزی لی ہو گئی تھی تو بس اب میں یہاں پر گن بھی میں نے پھینک دی گن کا بھی کام تمام ہو گیا لائک یہ اسکیپ تو میرا بہت زیادہ جلدی ہو گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا اتنی جلدی اسکیپ ہو گیا لائک مجھے حقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہیلیکوپر اسکیپ میں نے اتنی جلدی کر لیا اس مین کہ اب میرا بس سفر بہت اسکیپ رہتا ہے نارمل موڈ میں اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ مجھے یہ تینوں اسکیپ کرنے ہیں تو بھائی مطلب آگے کافی ڈیفکلٹ ہونے والی ہے گیم لیکن میرا پلان تو یہی ہے کہ میں نے یہ سارے اسکیپ کمپیٹ کرنے ہیں لائک ایکسٹریم میں بھی کرنا ہے نارمل میں بھی کرنا ہے ایزی میں تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں سارے اسکیپ لائک گرینی کے ساتھ بھی کیا ہے گرینپا کے ساتھ بھی کیا اور ان دونوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے اور اب میں نارمل پہ آگئی ہوں تو نارمل میں بھی میں سارے اسکیپ کر رہی ہوں ٹرائے کر رہی ہوں اور ابھی تک میرے جو جو اسکیپ ہو گئے ہیں وہ ویڈیوز میرے چینل پہ ہیں تم لوگ جا کے ویڈیو میرے چینل سے دیکھ سکتے ہو اور اگر نہیں دیکھی اور تم لوگ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاؤ ابھی جا کے سبسکرائب کرو تو یہاں پر بس میں فیول بھر رہی ہوں اور میں نے ڈک ٹیپ تو پہلے ہی لگا لی اب بس ہلیکاپٹر کی اٹھاؤں گی وہاں سے اور پھر اس کے بعد میرے اسکیپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اگر تم لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کر دو میرے چینل پر سکریکٹ گرانی نہیں بہت ساری ویڈیوز تم لوگ کو مزے مزے کی ویڈیوز ملنے والی ہیں تو اگر نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کرو انتظار کس پاس کا ہے اور اس کے ساتھ ایک تم لوگ کو بیل آئیکن کی نظر آئے گا تو بیل آئیکن بھی پیس کر لینا اس سے تم لوگ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹسکیشن لگی تو ابھی کے لیے تو میں ویڈیوز سے تم لوگ کو بائی بائی ہی کہوں گی اور جانی کو بھی ابھی کے لیے بائی بائی کہہ رہی ہوں میں نیکس پارکنی آؤں گی بگ بوٹ اسکیپ تو بائی بائی